بریج کی خاصیت دیکھئی ایک ایسا سفید شفاق پانی ہے یہ بہراہ ہے یہ جھرنے سے بہتا ہوا آ رہا ہے پہاڑوں سے بہتا ہوا ابھی جائیں خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس بریج کی یہ بریج کی خاص بات ہے ایسے بریج آپ کو شملہ میں دیکھنوں کو ملتے ہیں اور جتنے جو پہاڑی علاقے ہی سٹیشن میں ایسے آپ کو بریج دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آپ کی شہر کے قریب اگر ایسا بریج اور ایسا نظارہ ہے تو پھر کیا بات ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب آپ اس بریج پہ چلتے ہیں تو یہ بریج ہے وہ کپ کپ آتا ہے مطلب کہ ہلکا ہلکا سا یہ بریج ہلتا ہے انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر مسلوب جیسے کہ ہم آپ کو جگہ جگہ کی ویڈیوز دکھاتے ہیں ساتھ میں میرے پاس سیزیشنز یہ بھی ہے کہ جو آپ کا ایریا ہے جو ہم یو پی اور ڈیلی انسی آر کے آس پاس رہتے ہیں تو وہاں کیا کیا گھومنے کی جگائے ہیں تو فیلحال جو لوگ اتراکھنڈ کے آس پاس رہتے ہیں یا پھر اس سے جو نزدیکی شہر ہے جو اسٹیک پرتا ہے یو پی تو جو لوگ رامپور مراداباد بریلی آس پاس علیگر رہتے ہیں تو ان کے دیور سو سے ایک سو اسٹی کلومیٹر کی رینج میں اگر وہ کچھ گھومنا چاہتے ہیں تو اتراکھنڈ گھوم سکتے ہیں نینی تال ایک بڑی جگہ ہے لیکن نینی تال سے پہلے ایک جگہ پرتی ہے رامنگر رامنگر کے بعد آپ کو ہم رانی کھیت بھی دکھائیں گے تو اس وقت ہم ہیں رامنگر میں رامنگر کے سسپنشن بریج یہ ہے میرے پیچھے میں اپنے کرنے مہین سے گزارش کروں گا کہ یہ سسپنشن بریج دکھائے یہ ایک سو بیس سال پرانا سسپنشن بریج ہے بریج ہے یہ رامپور سے کیول لائنٹی سکس کلومیٹر دور ہے چانوے کلومیٹر دور ہے مراداباد سے کیول ندر کلومیٹر دور ہے تو اگر آپ گھومنا چاہتے ہیں اور پگنک چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زیادہ پہاڑ آپ کو نہ چڑنا پڑے تو آپ رامنگر سسپنشن بریج پہ آ سکتے ہیں یہاں صبح دس بریج سے شام کے پانچ بریج تک آپ رہ سکتے ہیں کیونکہ کافی جو علاقہ ہے یہ چڑھائی پہ ہے تو اسی چڑھائی یہاں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بعد میں جن کوپیٹ کا جنگل بھی پڑتا ہے تو شام ہونے سے پہلے آپ اپنے گھر لوٹ جائیں انڈیا انفرمیٹیو سٹوڈیو میں میں آپ کو اس وقت لے کے آیا ہوں رامنگر میں اٹریکشن ہے یہ اترہ کھنڈ کا رامنگر کا اٹریکشن ہے یہ سسپنشن بریج جہاں میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں بے حدی خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا من مہنے والا نظارہ ہے یہ رامنگر کا سکتے ہیں اور پورا سسپنشن بریج سٹارٹ ہوتا ہے ایک سو بیس سال پرانا یہ سسپنشن بریج بنا ہوا ہے رامنگر ستت یہ جگہ ہے خوبصورتی دیکھتے ہی اس کی بنتی ہے مان مہ لیتی ہے اس کی خوبصورتی اب اس کو برما چل کے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب آپ اس بریج پر چلتے ہیں تو یہ بریج ہے وہ کپ کپ آتا ہے مطلب کہ ہلکا ہلکا سا یہ بریج ہلتا ہے حالانکہ اس کو RCC سے بنا دیا گیا ہے بٹ اسٹل جب آپ اس پر چلیں گے تو یہ آپ کو ہلتا ہوا معلوم دے گا دیکھیں کیا خوبصورت نظارہ ہے جہاں بھی جائیں خوبصورتی ہی خوبصورتی نظارہ آ رہی ہے اس بریج کی خاص بات ہے ایسے بریج آپ کو شملہ میں دیکھنوں کو ملتے ہیں لیکن آپ کی شہر کے قریب اگر ایسا بریج اور ایسا نظارہ ہے وہ پھر کیا بات ہے کچھ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے انہوں نے اس جگہ کو ایکسپلور کیا ہے اور کیا خاص بات اس جگہ پر ہے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم رامپور سے آئے ہیں رامپور سے تو کیسے جگہ آپ کو یہ لگی؟ جگہ تو بہت خوبصورت لگی ہے ہمیں اب بل بل پرانا ہے کافی اور دیکھنے مزا آ رہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جھیل یہاں کی بڑی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں نظاری بہت اچھا رہا ہے یہاں سر تو آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں ایک جگہ ہے جو کہ آپ کے رامپور سے شاید صرف نائنٹیز کلومیٹر پڑتی ہے یہاں پر ہمارے دوست کافی آئے تھا تو انہوں نے بتایا کہ جگہ جاؤ گھومو یہاں پر کافی اچھا نظار آئے دیکھنے کو وہی سب کچھ چونوں نے کہا وہی سب کچھ لگا دیکھ کر یہاں پر کافی خوبصورت جگہ ہے اور کافی خوبصورت پل بھی ہے یہ دیکھنے میں تو اکثر آپ لوگ یہاں آتے رہتے ہیں پکنک کے لیے؟ نہیں خیر پہلی باری آئے لیکن پکنک نہیں اور جگہ ہیں بہت بہتر بہتر ہیں لیکن یہاں پر ہم پہلی بار ہی آئے لیکن ہم پہلی بار ہی آئے لیکن خوش ہوا اور جگہوں سے یہاں پر آئے لیکن ہمارے ویورس کو ریکمینڈیٹ کریں گے کہ یہاں پر گھومنے آئے بلکل آپ یہاں پر گھومنے آئیے رامنگر میں بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جھیل ہے یہاں پر آپ کا مطلب پیسہ وصول جگہ ہے ایک طریقہ پوری دیکھیں تو جو لوگ یہاں پر پیٹک آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے یہ جگہ پیسہ وصول ہے تو آپ بھی اگر چاہیں تو یہاں آ سکتے ہیں کوئی پارکنگ چارج نہیں ہے کوئی یہاں ٹکٹ نہیں ہے آپ آئیے لیکن ٹائم یاد رکھیں صبح نو سے شام کے پانچ برسات میں یہاں نہیں آئیے گا آپ برسات میں یہاں نہیں آسکتے ہیں کیونکہ پانی کا جو اس طرح ہے وہ بڑا رہتا ہے اور کافی زیادہ پانی رہتا ہے تو برسات میں جگہیں یہ بند رہتی ہیں برسات میں موسم میں آنے سے منع کیا جاتا ہے برسات میں اس کے علاوہ کسی مہینے میں آ سکتے ہیں اور گرمیوں میں اگر آپ ایسے مہینوں میں آئیں گے جب دھوپ رہتی ہے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گے سوہانی شام آپ کے لیے بن سکتی ہیں آپ اور آپ کے اپنوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک اچھا پکنک انجوائے کر سکتے ہیں آپ موسیقا 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 موسیقی